جے جے سی سیتارا معنی جیون کی یہ سفلتہ ہے معنی جیون کی یہ سفلتہ ہے وہ ہے بھگوان کی پرابتی کلنے میں بھگوت پرابتی کلنے میں اور منش اپنے جیون میں جہاں بھی جتنی جگہ بھی پریاس کلتا ہے بشواس کلتا ہے ان سب جگہ سے جتنا پریاس ہے جتنا سادن ہے جتنا بشواس ہے ان سب کو ہٹا کے ان سب کو بھول کے یہ دی منش کیول دو باتیں مان لے کیول یہ دی دو باتیں مان لے تو اس کے جیون میں بھگوان پرابتی سلو ہو جائے گی یا یوں کہیں کہ پھر اس سے صحیح ہی روپ میں بھگوان پرابتی ہو جائے گی اور اس میں جو دو آوشک باتیں ہیں وہ ہے ایک تو کی اپنے جیون کے لکش کو نردھائیت کر لینا کی ہمارے جیون کا یہ لکش ہے اپنے جیون کے لکش کو نردھائیت کر لینا اور اس لکش کی پرابتی کے لیے بھگوان کی کرپا کا آشترہ لینا یا اس لکش کی پرابتی کے لیے بھگوان کی کرپا پر بشواس کر لینا کہ میں نے اپنے جیون میں یہ لکش بنا لیا ہے اور بھگوان کی کرپا سے مجھے اس لکش کی پرابتی ہوگی 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 کیونکہ مجھ پر بھگوان کی کرپا ہے بھگوان کی کرپا کو جو سنسائق لوگ ہے سنساغ ہے وہ جس سوروپ میں لیتا ہے وہ سوروپ بھگوان کی کرپا کا نہیں ہے اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سبھی بہت بھلی پرکار سے جانتے ہیں سنسائرک مانوشی کے لیے اس کے جیون میں جو اس کو دھن پرابت ہو جائے بیعب پرابت ہو جائے سکھ سمپرطی سمپردہ پرابت ہو جائے اس کے بچے کی شادی ہو جائے اس کے لڑکی کی نوکتی لگ جائے یہ اس کے لئے کرپا ہے اور یدی اس کے جیون میں کارے نہ ہو یدی ایسا نہ ہو تو کہتے ہیں کہ بھگوان کی اکرپا ہے بھگوان نے کرپا نہیں کی یہ بھگوان نے ہمارا سبتناس لگا دیا جس پرکار کی لوگ بھاشا پریوک کرتے ہیں کہ بھگوان نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا بھگوان نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا بھگوان نے ہمارا جیون نشٹ کر دیا ہمارا جیون نلک بنا دیا یا پھر ایسے کہہ لے لگتے ہیں کہ بھگوان کی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو بھی فل منش کو پرابد کے وش کر 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 یا پھر بھاگ کر کر جو بھی منش کو اپنے جیون میں شب اشب کر مفر پرابد ہوتا ہے اس کو بھگوان کی کرپا سے جوڑ دیتا ہے بھگوان کی کرپا کا یہ صورت نہیں ہے منش کے جیون میں بھگوان کی کرپا سے رہی تو کچھ ہے ہی نہیں لیکن کیول اتنا ہی سوچ کر بھگوان کی کرپا کو سیمیت کر دینا کہ ہمارے اپنے جیون جو شب اشب جو بھی ہانی لا پرابد ہوا وہ ہی کرپا تھی یہ منش کی اکیانت ہے اور جیسے میں نے کہا کہ منش کے جیون میں ایسا نہیں کہ مانش کچھ پرابد نہیں کھ سکتا لیکن لکش ایک ہو نا چاہیے اور اس لکش کی پرابد کی لیے پور روپ سے بھگوان پر بشو بھگوان کی کرپا پر بشو اور بھگوان پر میر بھلتا کہ بھگوان یہ کار کریں گے مجھ پر ان کی کرپا ہے جس پکار سور کا پکار سور کے پکار سب پر سوان روپ سے ہے وہ سب پر ہے وہ بھید نہیں کرتا وہ دشت کا یا پھر سجن کا پاپی کا پنی بھید نہیں کرتا وہ سب کے اوپر سوان روپ سے رہتا ہے لیکن لیکن کوئی مانوشی اپنے گھر میں جا کے اپنے گھر تالہ لگ لے اور کہے کہ بھگوان کی کرپا نہیں ہے تو یہ اس کی اجیانتہ ہی ہے واسطہ میں سب پر بھگوان کی کرپا ہے اس کے لئے ران جی کتنا سپسٹ کرتے ایسا جیون میں جو بھی ان کے سمجھ شاتا ہے جیسا بھی کرم ہوتا ہے جیسے بھی کرم پھل ہوتا ہے ان سب کو بھگوان کی کرپا کا سورپ ہی مانتے ہیں اور بھگوان کی کرپا کے سورپ میں ہی دیکھتے ہیں کیونکہ کہنے کے لئے بہت چھوٹا شبد ہے بھگوان کی کرپا لیکن سمجھنے کے لئے اور جیون مطاندے کے لئے یہ بہت بشال ہے بہت بستت ہے کیونکہ سامن جنمانس کے جیون میں دیکھیں آپ بھی سماج کی بیچی رہتے ہیں تو آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ سامن جنمانس کے لئے بھگوان کی کرپا کا الگی سورپ ہے کوئی دکاندار ہے اس کے دکان میں آج اچھی بکری ہو گئی آج تو بھگوان کی بڑی کرپا رہی اس ساتھ کل ملا کے جیدی سار دیکھا جائے تو جیون میں جو آردھ کا لاب ہے آردھ تھا دھن دھن کا جو بھی لاب ہے وہ یہ منش کو پاک تھولا ہے تو اس کے لئے وہ بھگوان کی کرپا ہے اور کسی سورپ میں یہ دھن کی ہانی ہو گئی یہ دھن کی ہانی ہو گئی پھر تو ملش یہ ہی کہتا ہے کہ بھگوان نے کیا کل دیا تو ساوان میں جن مانس کی ستھی تو بڑی بچت ہے لیکن ایک بھکت کے لئے ایک بھکت کے جیون میں کیول ایک ہی لقش ہو چیئے کہ کسی اتکار سے بھگوان آشری گھران کرنا بھگوان کی کرتا پر بشو آس کرنا اور بھگوان کے ہی آشری کو سوٹار کرنا کہ میری جیون میں جو کچھ ہوگا جس سلوپ سے ہوگا جس پرکار سے ہوگا وہ سب کیل اور کیول بھگوان کی اچھا کے اندلو یہ ہی ہوگا کیول اور کیول بھگوان کی اچھا کے نسال ہی ہوگا یہ بھگوان کی کرپا میں کسی کا نشرید نہیں ہے کوئی بھی ہو جو بھی ان کو اس بھاپ سے بھستے ہیں وہ ہی ان کو پریے ہیں بھگوان کی کرپا میں بھی نہیں ہے ہم سب ہی نے جب سے چینل پرام ہوا ہے بھگوان کی نام کی مہمہ سنی بھگوان کا نام کیسا ہے بھگوان کا نام کیسے جتنا چاہیے بھگوان کے نام کی مہمہ ایسی ہے اس میں بھی رام نام جس کے لئے سنکر جی کہتے ہیں کی سب کو ٹیو مہمہ منتر چت بھگوان کار کا کی سو کوران مہمہ منتر ہیں ایک نہیں سو کروڑ ہیں اور ان میں بھی ایک 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 پر منتر رام کتی اکچھا رد ہیں اس میں بھی رام نام رام نام سب سب سر 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 رام نام سے پڑھے کوئی منتر نہیں رام نام سے پڑھے کوئی شبد نہیں یہ اکچھا بھرمہ ہے تو ایسا جو رام نام ہے سب سے پہلے ہم سب نے اس نام کی مہمہ کو سنا پھر نام کیسے جھپنا چاہئے نام جھپنی کیا بھاگ ہو نا چاہئے کیا انم نتا ہونی چاہئے پھر اس کو سنا پھر اس کو سمجھا جی میں اس لئے کہہ ہوں کہ جو بھی دیکھئے نئے بھقت ہم سے جڑتے ہیں یہ وہ ابھی اس سمیں جو بیڈیو پوشٹ کی جارہی ہیں اس سمیں جو کثہ پوشٹ کی جارہی ہیں ان کو سنیں گے تو ان کو لگے کہ پتہ نہیں کیا کہا جو ہی نئے بھکتے ہیں یہ ہم سے جو ہیں تو ان سبی سی میری ایک ہی پڑات نائے کی وہ پہلے پولانے جو ویڈیو ہیں پہلے ان سب ویڈیو کو سنیں جب تک ان ویڈیو کو آپ نہیں سنیں گے اس پرکار کی بھکتی کو اس پرکار کی سادھ پردیج کو سلکار نہیں کریں گے تب تک اس میں جو وہاں بھکتوں کی بھکت کی جا رہے ہیں اس میں کلیار کا پتھ جو بھکتوں کو دکھائے جا رہا ہے تب تک وہ مار ان کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے کیونکہ جس نے نام کی ان نتہ کو قرآن ہی نہیں کیا ہے وہ بھگوان کی قرآن آشرے بھی ایک سروپ سر لے گا نہیں وہ تو یہ کہے گا ہم ان کا بھی آشر ہو گیا ہم ان کا بھی آشر ہو گیا لیکن ایسا شانہ رتی کا نیم نہیں ہے ایسا شانہ رتی کا صدح نہیں ہے تو جیسے اتم پتی بتا ہوتی ہے اس کی دشتی میں سپن میں بھی اس کے پتی کو چھوڑ کا کوئی دوسرا پورش نہیں ہوتا ہے اسی پرکا سے جو بھکت ہے جو انہم شانہ اگتی کو گھڑ کی ہوئے جنہوں نے انہم شانہ آگتی کو دھار کر لیا ہے وہ وہ ہی اس اتم پرتی بتا بالی جو پریواشا ہے اس میں یا کہہ کہ اس کو پورا کرتے ہیں یا اس کے یوگ ہے کیونکہ یہ بھکتی بٹ جاتی ہے تو اس بھکتی کو سنتجن کہتے ہے کہ یہ بیویچاری بکتی ہے اس میں بیویچار ہے جیسے کوئی پودش ہے اور اسطری ہے اس اسطری کو کوئی آوشکتہ ہے اب اس نے اس آوشکتہ کو اپنے پتی سے نہیں کہا وہ اپنے پروسی کیا گئی اور اپنے پروسی کیا جس کی پروسن کا پتی تھا اس سے یہ بات کیا کسی بھی پتی کو پسند آئے گی یہ بات کیا کسی بھی پتی کو سوکار ہوگی کی میری پتنی کا آچھر ایسا ہو کوئی سوکار کرے گا کوئی نہیں سوکار کرے گا کوئی سوکار نہیں کرے گا کسی کو بھی اچھا نہیں لگے میری پتنی کا آچھر ایسا ہے تو یہ جو استطی ہوتی ہے بیوچاری بھکتی اور بھکتی میں بیوچار بلکل نشید بیوچار بلکل نہیں ہونا چیئے ایک بھرو سو ایک بل ایک آش وشوات کیول اور کیول ایک کا ہی آش رہ ایک کا ہی نام اور جیسا بھی ستسنگ کے پرام میں 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 نے کیا کہا تھا تھی ایک تو ہمارا لکھ ایک ہو اور دوسرا بھگوان کی کرپہ بیوشوات کی بھگوان کی کرپہ کے سہارے بھگوان کی کرپہ کے کار مجھے اس لکھ کی پرابطی ہوگی اوش ہوگی ادھاڑ کی ادھی پتی وسترستی پتی وسترستی تو وہ اپنی عوش کو بنا کے رکھے کہ ہاں مجھے عوش 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 پورتی کے لئے اپنے پتی پر بش کرے میرے پتی دورہ میری عوش 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 ہوگی پور ہوگی تب ہی پتی بیتا کہنا ہی دس لوگوں سے کہے دس جگہ جائے سے بھکتی کا سدھانت ہے بھکتی کے سدھانت میں بھی ایک کا ہو جانا پور روپ سے ایک کا ہو جانا یہ پور پر میں بھکتی ہے اور یہ پور شاڑ آگرطی کا سدھانت ہے ایک بھلو سو ایک بھل ایک آش عش واس اور پچھلے کچھ سسنگ سے بھگوال کی اوپا جو بشوا ہے اس پہ میں جول دیا ہے تو بھگوال کی کرپا پہ جو بشوا ہے وہ ہمیں بھگوال کی بھگوال کی بھکتی کرپتی انن نے بناتا ہے مان لیجئے بھگوال کی کرپا ہے ٹھیک ہے بھگوال کی کرپا پہ بشوا ہو نہ نہ جی مہارات جی سی آرام مہارات جی سی آرام تو آپ کو بھگوال کی کرپا پہ بشوا ہے جی مہارات پون بشوا ہے مہارات جی پون بشوا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کا شریف سانت ہوگا تو آپ کی گتی کیا ہوگی پتا نہیں مہارات جی بھگوال کی پر چھوڑ گیا ٹھیک ہے اور کوئی اور کوئی بتائیے اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے اس جسے میں ٹھیک ہے دیکھیں بھگوال کی کرپا پہ 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 اور انن نوپ سے ہم بھجن کر رہے ہے ہم نام جب کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارے من میں یہ بھاور ہے کہ پتا نہیں بھگوال ملنگے نہیں ملنگے پتا نہیں بھگوال ملنگے نہیں ملنگے بھگوال اس کا ارث یہ ہے کہ آپ کو بھگوال کی کرپا پہ بشوی نہیں ہے آپ کو بھگوال کی نام کی مہیمہ پہ بشوی نہیں ہے کیوں کیونکہ بھگوال کے نام کی مہیمہ جو کہی گئی ہے تو بھگوال کے نام کی ایک نام کی مہیمہ میں بھی اتنی سامت رہی گئی ہے کہ بھگوال اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں سمجھے تو سرس نام اور نام پیچھے پر 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 بھگوال نام کے پیچھے چلتے ہیں اور تک جو نام جاپک ہے جو نام کی شان کر چکا ہے بھگوال اس کے سدہ پیچھے رہتے ہیں سدہ اس کے پیچھے رہ کے اس کی رکھشہ کرتے ہیں تو بھگوال کی قلپہ پر بشواث کا سیدھا سب سے پہلا تو ارث یہی ہے کہ من میں یہ سندہ بلکل نہیں ہونا میں بشواث بھی تو ہونا چاہیے نا یہاں ہم بھگوال ملیں گے ہمیں بھگوال ملیں گے اور عوش ملیں گے اور پھر شہرہ بھگتی اس بات کی ہے کہ وہ ملیں گے تو ٹھیک ہے اب ملنے کے بعد وہ ہمیں کہاں رکھیں گے وہ ہمارا سکھ کہاں سمجھیں گے یہ ان کی اچھا ہے بھئی ماں بالک کو مارے پیار کرے کھانا کھلائے بھوکا رکھے یہ تو ماں کی اچھا ہے اس کو لگتا ہے کہ اس سمیں کھانا کھائے گا تو اس کی تبیت کھائے نہیں دے گی کھانا بچہ کمجھول زیادہ کھانا کھائے گا اس کا سری بنے گا کچھ صحت بنے گی ہی نہ اس وہ ملے گی تو عوش ہے تو اسی پرکار اسی طرح بھگوان کا عش ہے اسی پرکار بھگوان کا عش ہے بھگوان کی کرپا پر وش کی وہ ملیں گے عوش ہے اس کو کو کوئی تال ہی نہیں سکتا وہ ملیں گے ملیں گے ملیں گے عوش ملیں گے ان کی پر اوش ہوگی اور ان کی پر پر ہونے کے بعد وہ ہمارا سکھ کہاں دیکھتے ہیں وہ ان کی اچھا ہے کیونکہ بھگت کے لئے تو بڑی سیدھی سی بات ہے بھگت کے لئے سو بھگت سب برابر ہے کیونکہ وہ اس کے لئے تو یہ ملاج میں بھی بھگوان نہیں تو ہے یہ ملاج کے اندر سے بھگوان نکل جائے یہ ملاج میں بھی تو وہی ہے تو بھگوان کی قرپہ پر اشواص اور اپنے جیون کا لقش ایک ماتو بھگوان کو بنا لی جیے اور اشواص کیجئے کہ بھگوان کی قرپہ کا سہارا ہے بھگوان کی قرپہ کے مادیم اور بھگوان کی قرپہ کے مادیم سے ہمیں اس لفظ کی پر اوش ہوگی اور آج کے لئے یہ ہی بھی شام دیتے ہیں جائے شیطہ رام